سپریم جیڈیشل کانسل میں شکایات کا سامنا کرنے والے جج مظاہر نکوی استیفہ دے چکے چیف جسٹس پاکستان کی اٹرانی جنرل کو مظاہر علی نکوی استیفہ پڑھنے کی ہدایت اگر کوئی استیفہ دے جائے تو کانسل رولز کے مطابق اس کے خلاف مزید کاروائی نہیں ہو سکتی اٹرانی جنرل کا کہنا تھا کہ جسٹس اجاز الحسن کانسل میں شمولیت سے معذرت کر چکے چیف جسٹس اور پاکستان کا کہنا تھا کہ آئین کے مطابق کوئی رکم دستیاب نہ ہو تو اس کے بعد سینئر کانسل کارکن ہوگا اگلے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ ہیں سپریم جیڈیشل کانسل نے جسٹس منصور علی شاہ کی دستیابی تک کانسل اجلاس روک دیا چیف جسٹس کی سیکٹری کانسل کو جسٹس منصور علی شاہ کی دستیابی ملوم کرنے کی ہدایت استیفہ سے متعلق آئین کا آرٹیکل 181 کیا کہتا ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ دوہزہ نو کو بھی استیفہ کے تناظر میں پڑھیں اور مظاہر علی اکبر نکوی کا کوئی وکیل کانسل اجلاس کے سامنے پیش نہ ہوا اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سردار تارک مسود شریک ہوئے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی اجلاس میں شریک ہوئے وزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی نصار عابد سے جی نصار عابد تفصیلہ سے آگاہ کیشے گا جسٹس مزاہر نکوی کے خلاف یہ شکایات کا معاملہ ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کا اہم اجلاس جو ہے وہ آج جاری ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کے اجلاس چیئرمن سپریم جیوڈیشل کانسل کے سرورا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں آبو اس کی سربراہی کر رہے ہیں سپریم جیوڈیشل کانسل میں شکایات کا سامنا کرنے والے جسٹس مزاہر نکوی استیفہ دے چکے ہیں آج چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزی صاحب جسٹس ارداد تاریخ مسود جو ہے وہ اجلاس میں شریک ہیں چیف جسٹس بلوچستان آئی کورٹ جسٹس نعیم افغان اور جسٹس آج چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ امیر بھٹی جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں کانسل کے ممران جسٹس اجاز الہسن جو ہے وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اجلاس میں جسٹس امیر بھٹی جسٹس حسین افغان اور جسٹس تاریخ مسود جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اٹانی جنرل منصور عثمان آوان نے اجلاس میں جسٹس مزاہر نکوی کا استیفہ جو ہے وہ پڑھ کر سنا دیا ہے جسٹس مزاہر نکوی کا استیفہ جو ہے وہ کل منظور بھی ہو گیا تھا چیف جس پاکستان نے اٹانی جنرل پاکستان کو مظاہر نکوی کا جو اسطیفہ ہے وہ پڑھنے کی ہدایت کر دی ہے چیف جس پاکستان نے اسطیفے سے متعلق آئین کا آرٹیکل ون سیون فور جو ہے اس کے بارے میں ہم آٹانی جنرل سے پوچھا ہے آٹانی جنرل نے آرٹیکل ون سیون نائن جو ہے وہ پڑھ کر سنا دیا ہے دو سو نو بھی اسطیفے کے تناظر میں پڑھیں چیف جس پاکستان کی ہدایت ہے آٹانی جنرل کو جسس مزاہر علی نکوی کا کوئی وکیل کانسل کی طرف سے جو ہے وہ پیش نہیں ہوا جسس منصور علی شاہ کے شامل ہونے کے بعد جو ہے وہ کانسل اپنی کاروائی آگے بڑھائے گا سرباہ چیف جسس پاکستان جو ہے انہوں نے ایسا کہا ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کی اجلاس میں مختصر جو وقفہ ہے وہ اس کے بعد بتایا جائے گا جسس منصور علی شاہ کی دستیابی دیکھ کر جو ہے وہ اجلاس کو شروع کیا جائے گا سپریم جیوڈیشل کانسل میں جسس مزاہر نکوی کی جانب سے کوئی بھی جو ہے وہ پیش نہیں ہوا ہے اگر کوئی جج جسیفہ دے رہے تو کانسل کے رولز کے مطابق اس کے خلاف مزید کاروائی نہیں ہو سکتی جنرل نے ایسا کہا ہے کانسل کے رکن جسس سمیر بھٹی کی جانب سے آرٹیکل دو سو نو بائی تین کی جو ہے وہ نشاندہ ہی کی گئی آہین کے مطابق رکن دستیاب نہ ہو تو اس کے بعد سینئر جو کانسل کا رکن جو ہے وہ اس کاروائی کو آگے چلا سکتا ہے سپریم جیوڈیشل کانسل نے جسس منصور علی شاہ کی دستیابی تک جو کانسل کا اجلاس تھا وہ روک دیا ہے کیا جسس اجاد الہیسن کے دم موجودگی میں کاروائی کر سکتے ہیں اگر سینئر جج کو شامل کرنا ہو